اپنی بسات کے مطابق سامراج کا مقابلہ کیا ہر گلی میں ہر پہاڑ میں ہر ندی میں لیکن ہمیں گلا ہے اندوستان کے باقی رہنے والوں کے ساتھ ہندو سکھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ لاہور یونی بی دیا انگریزوں کا اور سب نی مل کر افغان وطن کو قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا بس اتنا کافی ہے سکھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ لاہور یونی بی دیا انگریزوں کا اور سب نی مل کر افغان وطن کو قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا بس اتنا کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مکس چار پارٹی پی ٹی ایم کے جلسے کی جو ارائیمنٹ پلان کیا گیا اور جو کرسیاں لگائی گئی اس نے ثابت کر دیا کہ یہ جلسہ بری طریقے سے فلاپ ہو گیا ہے پچھلے ایک ماہ سے انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے اور لاہور سے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے حقیقت پہ آج عوام کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسی گریٹر اقبال پارکی دو ہزار چودہ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے شرباز شریف صاحب انہوں نے فیزیبلٹی بنائی تھی کہ اس اقبال پارک میں ٹوٹل کتنی کرسیاں ایک فٹ کے فاصلے پر لگ سکتی ہیں اس وقت یہ تمام کا تمام پارک جو ہے وہ ایک چٹیل میدان تھا اور ایک فٹ کے فاصلے پہ اس وقت کی پنجاب حکومت کی جو سٹڈی تھی اور ریسرچ تھی اس کے مطابق ستا سٹھ ہزار کورسی صرف لگ سکتی تھی کیونکہ یہ ارینجمنٹ کی گئی تھی گنیز بوکس آف ریکارڈ میں نام درش کروانے کے لیے اس کے بعد اس پارک کے اندر تقریباً تیس فیصد حصہ وہ اس وقت کیاریاں باغ ہوتل ریسٹورنٹ رہداری فٹ پارک اور ان چیزوں میں کنمرڈ ہو چکا ہے اب جو اس وقت پارک کی حالت ہے اس میں چالیس پنتالیس ہزار سے زیادہ کورسی ایک فٹ کے فاصلے پہ نہیں لگ سکتی لیکن کل سارے میڈیا نے دکھایا کہ اس وقت کی موجودہ پارک کی جو سیچویشن ہے اس میں سے صرف بیس پرسنٹ جگہ چوز کر کے اس میں تنبو کناتے لگا کے جو ہے وہ جلسہ گاہ بنائی گئی اور دس دس پندرہ پندرہ فٹ کے فاصلے پہ کورسی لگائی گئی جو کتن بھی سات ہزار سے زائد کورسی نہیں بنتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹنگ ارینجمنٹ نے ہی ثابت کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ جو گیارہ پارٹیوں کے اوپر مبنی ہے اور پورے پاکستان سے جلوس آ رہے ہیں پورے طریقے سے فلاپ ہو گیا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں میں چیلنج دیتا ہوں کہ پورے پار کے مدر ایک فٹ کے فاصلے پہ کورسیاں لگائی جائیں جو پچاس ہزار سے زائد بنیں گی پنتالیس پچاس ہزار سے اور وہ اگر یہ کورسیاں فل کر دیں تو میں سیاست چھوڑ دوگا ورنہ دوسری صورت میں یہ پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں اپنے اپنے اور اپنے اپنے اببا جی کی کرپشن کو بچانے کے لیے کہ ناجائز جدو جہد چھوڑ کے ارام سے گھر بیٹھ جائیں مہ شکریہ موسیقی